اب جو ایک فیصلہ ہوا ہے اور اس فیصلے میں ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ تین دو کا فیصلہ ہے یہ بھی معزز ججز شہبان کی طرف سے کہا جا رہا ہے اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ چار تین کا فیصلہ ہے یہ بھی معزز ججز ہی فرما رہے ہیں تو یہ معاملہ جب تک کلیر نہیں ہوتا اور اس کے مطلق یہ کہنا کہ یہ اندرونی معاملہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اندرونی معاملہ نہیں ہو سکتا یہ معاملہ جو ہے اس سے پوری قوم جو ہے وہ منسلک ہے اس لیے اس کے اوپر ابحام جو ہے وہ دور ہونا چاہیے اور یہ ابحام جو ہے وہ لارجر بنچ یا فل کوٹ بنچ جو ہے وہی دور کر سکتا ہے اور اس بارے میں اس سے پہلے بھی ہماری طرف سے استعدا رہی ہے آج بھی ہماری یہ استعدا ہے کہ اس سو موٹو لوٹس کو جس کو پہلے سات پھر پانچ یا پہلے نو پھر سات پھر پانچ ججز سماعت کرتے رہے ہیں اسے اب بھی جو ہے وہ اگر فل کوٹ کی طرف لے جایا جائے تو یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ خوش اسلوبی سے حل ہو سکتا ہے کل پارلیمنٹ نے قومی اسمبلی نے جو ہے وہ سو موٹو نوٹس کے مطلق اور بعض ایسے معاملات جن کے اوپر بارز کا سٹینڈ تھا اور بہت درینہ مطالبہ تھا تمام جو ہے وہ عدالتی معاملات سے منسلک جو ہے وہ لوگوں کا تو اس کے اوپر ایک ایکٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش ہوا ہے جو انشاءاللہ تعالی آج امید ہے کہ وہ لیجسلیٹ ہو جائے گا اور اس میں اس بات کا تدارک ہوگا کہ آئندہ کوئی جو ہے وہ بابا رحمتے جو کے بعد میں بابا زہمتے ثابت ہوا وہ دوبارہ نہ پیدا ہو سکے اس بابا زہمتے نے جو زہمتیں جو ہے وہ اس یہاں پہ اس ملک میں لائیں ان کو آج تک جو ہے وہ قوم جو ہے وہ بھگت رہی ہے اور یہ عدالت بھی بھگت رہی ہے عدالت کے معاملات میں بھی جو ہے وہ ان چیزوں نے کوئی عزت افضائی نہیں کی میں آخر میں یہ بات کہوں گا کہ ہم عدالت عزمہ سے سپریم کورٹ اور پاکستان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس مرحلے پہ وہ قوم کی رہنوائی کریں گے وہ سیاسی جماعتوں کی رہنوائی کریں گے اور اس معاملے کو اس انداز میں سجائیں گے کہ جس کے اوپر سارے فریق متفق ہوں اور یہ ایک کنسنسز جو ہے وہ ڈیسیجن ہو کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس مارل اتھارٹی ہے اس کے فیصلوں کے پیچھے مارل اتھارٹی ہے اور وہ چیزیں جو اس اتھارٹی کے اوپر شکوک و شباعت پیدا کریں ان کو فیصلے سے پہلے دور کیا جانا بہت ضرور ہے